حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرمایا کرتے تھے کہ عشق الولات من شقیت بہی رعیت بہو فرمایا حکمرانوں میں سے قیامت تک بدترین حکمران وہ ہے جس کی وجہ سے اس کی رعایہ بدبخت ہو جائے بدبخت خود بڑا بدبخت ہوں گا عشق الولات حکمرانوں میں سے سب سے بڑا بدبخت اس میں تفضیل کسیل ہے عشقہ ساری دنیا کے حکمرانوں اولین آخرین میں سے سب سے بڑا بدبخت حکمران وہ ہوگا کہ جس کے ہوتے ہوئے اس کی رعایہ بدبخت ہو جائے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کوئی ایک عرابی نے کہا کہ انت خلیفت رسول اللہ کہ آپ رسول اللہ کے نائب ہیں فرماو نانا یہ کیا بات تو نے کر دی حالانکہ آپ خلیفہ تو تھے لیکن آپ نے فرمایا قیامت تک کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتا ہے کہ حضور کا بھی کوئی نائب ہو سکتا ہے فرماو نانا نہیں نہیں میں خلیفہ رسول نہیں ہوں فرماو پھر آپ کیا ہیں فرماو نانا خالفت رسول اللہ لفظ خلیفہ کا جو مادہ ہے خالام فا وہ آپ نے رہنے دیا لیکن اس کا مفہوم بدل دیا آپ نے فرمایا نہیں میں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش جو صحابہ ہیں ان میں سے حضور کا ادنہ علامہ اور نبی علیہ السلام میں یہ آخر میں میں نے بات کرنی ہے جی پہلے آپ نے ذہن بنا لیں کہ حضور کے عدب عداب اسلام نے رکھے گیا ہے اور پھر یہ ہے کہ صحابہ جن کے بارے میں عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ فرمایا اس امت تو سب تو وڑی ہیں شانہ والے صحابہ سب تو وڑے علم والے صحابہ انہوں نے قریب بھی تکلف نہیں آیا تکلف تو پاک اختارا اس لئے اللہ نے اپنے حبیب کی غلامی کے لئے ان کو منتخب فرمایا اور دین کو دنیا میں پھیلانے کے لئے پہلا انتخاب ان کا ہوا ہے فرمایا یہ سیدھے راستے پر ہے اور انہی کی اخلاق اور ان کی سیرتیں تم نے اپنانی ہے یہی عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے اس واسطے میں پہلے انہی کی بات کرتا ہوں بعد میں آنے والے لوگوں پھر افضل الخلق بادر رسول کی بات کرتا ہوں جن کو حضور نے فرمایا تھا کہ میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ ساری شانے ہونے کے باوجود فرمایا ابو بکر خیال رکھنا میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا تو مسئلہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام ذاری دنیا سے تشریف لے گئے حضور اپنے مزار پر انوار کے اندر جلوہ گر ہو گئے تو صحابہ اپنے کروں کے اندر اگر کوئی میخ لگاتے تھے تم المومنین حضرت سیدتنا طیبہ طاہرہ حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس صحابی کے گھر پیغام بجواتی تھی کہ آپ کو پتہ ہے حضور جلوہ گر ہیں اور یہ آواز آپ کی دھمک حضور تک جاتی ہے آپ کو پتہ ہے اس بات کا میخ دیوار کے اندر حضور کے زیاری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کی بات تو ایک دن یمامہ کے دو لوگ حضرت فاروق عاظم کے دور خلافت میں مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے ایک صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کھڑکی سے حضرت فاروق عاظم نے ایک کنکر پھینکا صحابی پر ان کو لگا تو نے دیکھا تو حضرت عمر نے ان کو بلایا فرمایا یہ جو بندیں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں ان کو باہر لاؤ جو باہر آئے تو فرمایا کہ کہاں کے رہنے والے ہو کہاں یہ مامہ کے فرمایا اگر تم مسافر نہ ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا تمہیں پتہ نہیں ہے حضور جلوہ کر رہے ہیں تم باتیں کر رہے ہوئے ہیں یہ تو اب مسئلے ہوئے ہیں کوئی سیلفیاں بنا رہا ہے کوئی حضور کے گمبد شریف کی طرف ٹیٹ کر رہا ہے کوئی باہر کڑ کے فوٹو کھچوا رہا ہے جب وہ کیا کہتے ہیں کہ وہاں گروہ ہے کہ عدب بگو ریختن آبِ مردی و آبِ مردان ریختن مولانا روم فرما دیں جنہ وچھ عدب کوئی نہ روینا نہ ہو انسانا نہ ہو انہ وچھ کوئی انسانیت تم کرم سے مشتری ہر عیب کے اور جن سے نامقبول ہر بازار ہم اور نازشے کرتے ہیں آپس میں ملک کہ ہیں غلامانِ شاہِ عبرار اور ہم اعلیٰ حضرت کی یہ نات ہے جس کے آخر میں ہم ہم آتا ہے ہم ہم آخر تعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے آگے دعویہ ہستی رضا فرماو احمد رضا حضورت سامنے ہم ہم کرنا ان کے آگے دعویہ ہستی رضا اور کیا بکے جاتا ہے ہر بار ہم حضورت کے عدب اور عداب جو ہیں ان کی کوئی حد نہیں صحابہ عدب کرنے دے باوجود مزیفہ بن یمان جدوں گئے عراق اجتے اور تابی نے کہا تُساں حضورت نے ویک کیسی ویک کیا فرمایا حضورت دی غلامی اختیار کی تھی انہوں نے کہا کیے کیوں انہوں نے کہا پھر کیے کیتا انہوں نے کہا اوہ بچے آپ پوچھنا کیے کیتا اسی دے سب کچھ لٹا دیتا انہوں نے کہا نا نا جسانو موقع ملدہ رسول اللہ دی خدمت دا تفیر تُسی ویک دے کہ وَلَوَا تَرَقْنَاو مَا تَرَقْنَاو يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْض جسانو موقع ملدہ نا حضورت دی خدمت دا جیسی زمین ہوتے حضورت نے نہیں سی چلن دینا فرمایا پھر تُسی کی کر دے فرمایا وَلَا حَمَلْنَا وَلَا آنَاکِنَا فرمایا پھر ساڑھیان گردنا کس واسطے سن اسی صدا حضورت نے گردنا تے چوک کے رکھنا سا اللہ حضرت بریلوی نے یہ فتاوہ رضویہ میں لکھا صرف لفظ یتیم مولوی صاحب نے کہہ دیا جمعہ میں تقریر کرتے جمعہ میں یا کسی بھی تقریر میں مولانا نے یتیم کہہ دیا ایک سو چھبی صفحے تے اللہ حضرت بریلوی دا کلم پھر اینج ہو گیا کیوں جی کل کے رضا ہے خنجر خون خار اللہ حضرت فرما نے دشمنان رسول تے دشمنان دین تے دشمنان صحابہ والے بیت نو کہہ دے وہ کہ کل کے رضا ہے خنجر خون خار برک بار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شرک کرے فرمایا میرا یہ جڑا کل کے رضا ہے نا یہ خنجر ہے تے خنجر بھی او نہیں جڑا سیب کبدا آجی تے جڑا کیلے کٹ کے تے جناب اوکی کہندے ہیں اسنو فروٹ چاٹ بڑھندہ اے او خنجر نہیں جنہا فروٹ چاٹا بڑھندیان کل کے رضا ہے خنجر خون خار ایک خون پیندہ ہے تے ویک ویک کے نہیں چلتا اہمین چلتا جو میں بجلی چلنی اور آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شرک کریں فرمایا دشمنان دین اسلام اور صحابہ والے بیت اور حضور کے گستاخوں کو کہہ دو خیر مناؤ اہمین رضا آدھا خنجر آیا اے مطلب اس گالدہ اے آلہ حضرت بریلوی کڑونا پوچھے ہونا کہا حضور ایک مولوی تقریر کر دیا پوچھا کس نے واسطے نال پوچھے ہو سید دیدار علی شاہ دے واسطے نال پوچھے ہو انہا کہا ہے مولوی تقریر کر دیا کر دیا انہیں لفظ یتیم حضور دے بارک کیا تے آپ نے فرمایا اہا اس مولوی نے سمجھ نہیں آئی حضور اکدس قاسم النعم مالک الارد رکاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین حفیظ وافی شفی شافی افعافی غفور جمیل عزیز جلیل وحاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان الارب ولی الفضل جلی الافضال رفی المثل ممتنع الامثال سل اللہ تعالی عالی حضرت نے تے حضور دی مبارک کمیس جڑی نہیں تے جڑی صرف حضور دے جسم نہ لگی جد عوضہ فتاور اس بھی ایک ذکر کیتا تھے پھر کی فرمایا فرمایا کمیس سراپہ تقدیس قدس تقدیس قدس یو قدس تقدیس فرمایا کمیس دے اندر او تقدیس او پاکیزگی او تحارت او نفاست او الفت کہ کائنات کسی اور جگہ وہ پائی نہیں جا سا صرف جڑی حضور دے جسم نہ لگی آجی اس دے بارے عالی حضرت بریلوی دے اے موقفے امب المومینین کی فرما دیا فرما دیا ساڑھے گھار ایک بکری سی جدو رسول اللہ نہیں سننا ہوں دے تا پھر اینج نستیر سی اینج دوڑ دوڑ کے جدو حضور آ جان دے سن پھر ایک کونج لگ کے بے جان دی سی تے لفظ کی فرمایا امب المومینین نے فرمایا فلامیت رم رم کراہیت آئیں یوزی رسول اللہ فرمایا ہو بہن کے نا پوچھڑ بھی اینج زمین تے دب کے نہیں سی مار دی مطع اے آواز حضور دے کرنا چلی جائے تھے حضور نو ایزا ہو جائے تکلیف ہو جائے فلامیت رم رم کراہیت آئیں او بکری نو بھی پتہ سی کہ اینج پوچھڑ نہیں مارنا جنج پوچھڑ ماریا تو درے حضور دے کام تک آواز چلی گئی تھی حضور نو تکلیف ہو جائے